دوستو آج کی یہ جو کہانی ہے وہ ہے پیاغ راج کے بھوپیندر سنگھ جی کی جو کی فافا وہوں میں پوشٹڈ ہیں اور یہ فافا موک کینٹ میں رہتے ہیں مطلب یہ ایک طریقے سے فوجی بھائی ہیں ہمارے اور یہ دیش کی سیوہ کرتے ہیں لیکن اس دیش کی سیوہ کرنے کے دوران ان کے ساتھ یہ اپنی زندگی اس قدر بری طریقے سے جی رہتے ہیں اس دس پندرہ سال سے کہ آپ جب ان کی یہ پوری کہانی سنیں گے ان کی آئیڈیو سنیں گے تو خود بخود آپ بھی ایکسپیرینس کریں گے کہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی ایریٹیبل باول جنڈروم آئی بی ایس میں بری طریقے سے پروہاویت کرتے ہیں انہیں ڈیوٹی کرنے کا من نہیں کرتا تھا کبھی کبھی تے ہو یہ تو کئی کئی مہینے ڈیوٹی ڈراؤپ کر دیتے تھے بھوپیندر جی کی کہانی آپ جب سنو گے تو آپ بھی بھاوک ہو گئے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہستی کھیلتی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اچھے عوضے اچھے پوشٹ پہ بھی رہنے والے لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے جن کی زندگی میں پیسہ سہورت ہر چیز کی جو کمی ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے وہ سب نہ ہوتے ہوئے ہر کچھ کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتے ہوئے بھی وہ اس بیماری سے جوستے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے لائف میں آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں بہت سارے ایسے میرے پاس ہیں جو کہ ہمارے پولیس بھائی ہیں بتاتے ہیں کہ سار میرے زندگی میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمجھ سیاں نہیں ہے ہمارے پاس زندگی میں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے زندگی میں سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ایریٹیبل بال سنڈروم اس آئی بیس نے میرے زندگی کی جو کوالٹی ہے اس کو بری طریقے سے پرباوت کر دیا ہر روز ہم جیتے ہیں سر لیکن ان جینوں میں کہیں نہ کہیں ایک مرنا چھپا ہوتا ہے جو کہ جینے کے نام پہ ہم روز مرتے رہتے ہیں تو اس طریقے کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ ہر ڈیفرنٹ ٹائپ کا لوگ اپنی کہانی ہمیں سیر کرتا ہے بتاتا رہتا ہے اس طریقے کی ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں جو کہ جی بی نگر کی ہیں اتر پردیس کے جی بی نگر ایک سہر ہے وہاں کی وہ رہنے والی ہیں وہ بھی یہی جانکاری دیتی ہیں کہ سر میرے زندگی میں کوئی بھی پروپلم نہیں ہے ہمارے ہیز بینٹ جو ہیں وہ بھی عدی کاری ہیں ڈی ایم ہے ایک طریقے ایس ڈی ایم سوری انہوں نے ایس ڈی ایم بتایا تھا کہ میرے جو پتی دیو ہیں وہ ایس ڈی ایم ہیں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں ہمارے گھر میں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی تنگی نہیں ہے ہم کسی بھی پرکار سے پریسان نہیں ہیں لیکن اس بیماری نے اتنی بری طریقے سے ایفیکٹ ہمارے زندگی پر ڈال دیا کہ ہم سب کی ڈیلی جینے کی زندگی ڈیلی مرہ کی زندگی بری طریقے سے پروبابی تھے تو سب سے پہلے آپ ان کی پوری بھوپیندر جی کی پوری کہانی سنیے جو کی دس پندرہ سال سے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن ان کو کہیں پہ بھی اتنا راہ ملا ہی نہیں تھا ابھی یہ کمپیٹ ان کا دو مہینہ علاج پورا ہو گیا ہے اور ابھی ہی پچاس ساٹھ پرشنٹ تک یہ بھی کیور ہو چکے ہیں دس سال سے زیادہ پورا نا اس کی سب سے ہے کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگزیکٹ سر مجھے ٹائم تو نہیں پتا لیکن دس سال تو موٹا موٹا کلیر ہو رہا ہے لیکن یہ پندرہ سال کے آس پاس ہو سکتا ہے تو ایسی انہوں نے مجھے جانکاری دی تھی بہت پرسان رہتے تھے میرے پاس جب آیا تھا تو بھی مجھے بتایا تھا کہ سر پوری جندگی ختم تباہ سی ہو گئی ہے لوگ یہاں تک ڈاکٹرہ جیب جیب بات کرتے تھے کہ ان کو ان کے بچوں کے پاس پہلے تو ان کو کہا تھا کہ سادھی کر لوگے تو جندگی تمہاری نورمل ہو جائے گی تمہاری ٹینسن ختم ہو جائے گی سادھی کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا بلکہ اور ٹینسن آ گیا ایک تو خود کی زندگی میں جب سنگل تھے تب پرابلم جو تھی اور ابھی ایڈوانس لیول کی تو پہلے ان کی پوری پوری آپ کہانی سنیے پھر آپ کو میں اور کلیر طریقے سے سمجھاتا ہوں مجھے تو آج کل انٹرنیٹ میرا کلیر چل رہی ہے اس وجہ سے نا میں ان کال کرنا پڑ رہا ہے اب بتائیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا علاج کا دو مہینہ مطلب کی آج کمپلیٹ ہوئے آج سے تچھرا مہینہ شروع ہوگا تو کتنے سال سے بیسے تھی ذکت آپ کو میرے کو سار دس سال سے اوپر سے ہی ہے لگا پنفرم نہیں یادے کیا کہ دس سال بارہ سال پندرہ سال پنفرم تو سار ایتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دس سال اور پندرہ کے بیچ میں ہی ہے دس پندرہ سال چھیک ہے تو کیا کیا دکت رہتی تھی دکت سار میرے کو یہی رہتی تھی ایک تو سب سے زیادہ کونسٹی پیشن کی دکت اور شریف مطلب ایسا رہتا تھا گرا گرا سا کمجوری رہتی تھی ایکسٹر آہاں سر اور ڈیپریسن انگزاری سے ریلیٹ کے آئی سوچے آہاں سر تو وہ ڈیپریسن کا بھی پھر ڈیٹمنٹ چلا تھا کافی دین تو اس سے کوئی فائدہ اس سے کوئی فائدہ نہیں سر ملہ آرام ہو جاتا تھا جس سے ڈیپریسن وغیرہ جیسے نین وغیرہ تھوڑی وہ ڈککت ہوتی تھی آہاں تو اس میں آرام ہو جاتا تھا وہ تو بیٹوال اوہ تو آئی بیٹوال اوہ بیٹوال بہت دیری کی کمی ہوتی ہے اس کے وجہ سے ڈیپریسن انگزاری ہوتی ہو جاتا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو ڈیپریسن انگزاری ہو جاتا ہے تب یہ چیزیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اگر اس وقت بھی نا اگر ملی جی آئی بیس کبھی علاج آپ کا نہ ہوا ہے ہو آپ بیٹوال بیٹوال چیک کروا اس میں جو بھی کم آئے اگر دونوں کم ہے دونوں کا ٹریٹمنٹ لو ایک کم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لو اس کے بعد خود ہی آپ کی بیچینی گھبرات ڈولین ڈیپریسن انسومنیا مدلب نین کی پروپلم وہ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے ایک دومینی کے اندر اندر جب سے میں ٹریٹمنٹ لیا ہوں اس پر میں سے میں دبا باگرہ چھوڑ دیا ہوں تو جب سے میں ٹریٹمنٹ میرا آپ نے اسٹارٹ کیا تب سے تو جیسے پیٹ ٹھیک ہوتا جاتا ہے ویسے ہی آپ کے جتنے بھی ویٹمینز منرل کی کمی ہوتی ہے جب کھانا ڈائیسٹ کرنے لگ جاتا ہے تھوڑا تو خود ہی ان چیزوں کی بھرپائی ہونے لگ جاتی ہے جب بھرپائی ہونے لگ جاتی ہے تو آپ کو ایسے بھی دوائے پر ڈیپینڈنٹسی کم ہو جاتی ہے تو اس پر آپ تو خود ہٹ جائیں گے کیونکہ سر میں نے جب ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا تو کنسنٹریسن جو میرا تھا کام میں ملنم ملنم داریے تھا تو دکت تھا ابھی میرا جو ہے یہ سب چیز میں کافی بہت زیادہ ایمپومنٹ ہو رہا ہے اچھا تو ابھی کوئی دوائے نہیں لے رہے ہو کوئی میڈیسن نہیں نہیں سر وہ بند کر دیا بس وہ ہی لے رہا ہوں ملٹی بٹامین جو آپ نے مطلب بتایا تھا مطلب جو ٹریٹمنٹ میرا ہی لے رہے ہو اوورال آہاں سر وہ بند کر دیا کبھی کبھی ایسا لگا جتنے بھی دس سال میں علاج کر آیا اتنا جتنا ریلیف اتنا مل گیا ویڈاوڈ میڈیسین اتنا ریلیف ملا کبھی میلا تھا گیا کبھی فیوچر میں وہ افسوری پاسٹ میں نہیں سر اتنا ریلیف نہیں ملا کبھی بھی تو جب میرے پاس آئے سے مطلب آپ سٹارٹنگ میں ابھی سے دو مہینہ پہلے مجھے یاد ہے وہ دن تو ٹھنڈ کار ٹائم تھا مجھے آپ کا فیز دیکھنا اکثر یاد آجاتا کیونکہ کچھ کچھ پیسنڈ یاد بھی رہتے ہیں تو آپ جب آئے تھے تو اس وقت آپ کو کیا تھا بھروسہ تھا کیا کہ ابھی اتنے دس سال میں تو اتنے لوگوں کو دکھایا کہیں پہ اتنا ریلیف نہ ملا اور کبھی ٹھیک ہوا دس سال بارہ سال پاندرہ سال میں تو ابھی میں ان کو دکھاؤں گا تو ان سے کچھ ریلیف ملے گا ایسا کچھ تھا بھروسہ ہاں سر یہ ہی تھا مطلب آدمی ٹرائی تو کر سائی ہے جہاں بھی ملے میں یعنی ٹرائی والی بات تو یہ دس سال تو آپ ٹرائی ہی کر رہے ہوگے اس میں کوئی دو رہے تھوڑی لیکن دس سال میں جیسا کہ ہر ابھی ایک ڈاکٹر کو دکھایا دو کو دکھایا تین کو دکھایا دس کو دکھا لیا بارہ کو بھی دکھا لیا تو جب دس بارہ تک آدمی پہنچتا ہے نا تب تک ایک بھروسہ کم ہوتا جاتا ہے کہ دس کو دکھایا کسی نے کچھ نہیں کر پایا کیا کریں گے بارہ بارہ ہواں کیا کر لے گا تیرہ ہواں بھی کیا کر لے گا چودہ ہواں کیا ہی کر لے گا تو ایسا تین ہوتا ہے نا ایسا نہیں ہے صاحب جب کسی آدمی کے بارے میں مطلب دیکھتے ہیں موٹیویسنل ویڈیو بغیرہ یہ سو جب ان کا یہ دیکھتے ہیں تو بشواس کا ہوتا ہی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ پالیٹیوٹی ہے آپ کی آپ سمجھے آپ آپ کی پوزیٹیوٹی ہے اگر تھوڑی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی تو آپ دو مہینے تک یہ چیزیں فالو ہی نہ کرتے آپ بھی پاندس دن فالو کرتے پھر چھوڑ کے پھر کہیں بھاگنے لگ جاتے کسی پھر دوسرے آدمی کے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے پھر تیسرے پر بھاگتے پھر چوتے پر بھاگتے کوئی سیریل بھائی جو سلسلہ کئی سالوں سے چلا چلا آ رہا تھا وہ چلتا رہا تھا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتے اس میں یہی ہے کہ دیکھو ٹرائی اگر آدمی کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے دس کے پاس علاج نہیں تھا لیکن دس کو ٹرائی کیا کیا پتہ ہو اس دسوں انسان میں کوئی نہ کوئی اگزیک ٹریٹمنٹ دے ہی دے آپ کو اور آپ ٹھیک ہو جاؤ تو اسی میں میں بھی تھا میں پندرہوہ ہی ہوں گا چاہے بیسوہ ہی ہوں گا لگ بگ آپ نے سب کا سیریل بائی ٹریٹمنٹ لیا اس میں میں بھی آیا آپ نے بھی میرا بھی ٹریٹمنٹ لیا بس اگزیک ٹریٹمنٹ صحیح علاج جیسے ہی ملتا ہے آدمی ترند وہاں سے ریکوری لینا شروع کر دیتا ہے انسانٹ وہاں سے ریکوری اس کو ملنے شروع ہی ہو جاتی ہے جیسے آپ کو ملا دو مہینے میں بارہ پندرہ سال پرانی پرابلم اتنا ٹھیک ہوا اور ابھی کافی چیزیں اور بھی ہیں جو ابھی ٹھیک ہونی واقعی ہے تو ابھی سوچو کیا کرتے ہیں آپ یہ کہاں پہ رہتے ہیں آپ میں سر میرا گھر تو وہیں ہے بلند سہر میں آجا بلند سہر کے ہو آپ اور لے جنہاں بھی پریاغراج میں پوشٹیڈ ہوں پریاغراج میں پوشٹیڈ ہو کہاں پہ پریاغراج پریاغراج میں میرے پاس پوجی بھائی بہت ہیں بھائی بھارے ہیں ملک کیا پولیس والے اور ایک پوجی بھائی ہمارے یہ بھرے پڑھیں انہی کا پچاس پرسنٹ سے زیادہ آئی بیس کے مریض یہی ہیں سر اس لیے کیا تھا نا اتنا پریسان کر دیا تھا نا مجھے میں کہی کئی مہینے میں تو ڈوٹی نہیں جاتا تھا اچھا اور ابھی یہ ڈیوٹی کے گھرے پر رہتے ہو آپ تو نہیں آپ کوئی دکھر نہیں میں صوبہ ہی اپنا کاروائی کر لیتا ہوں جو آپ نے بتایا ہے نا وہ تو صوبہ ہی کرنا ہے مطلب ایسے میں بتا رہا ہوں جیسے ابھی جاتے ہو ڈیوٹی پہ تب کیسا رہتا ہے جیسے آپ بتایا کہ آپ ڈیوٹی پہ پہلے جاتے تھے تو آپ سکپ ٹائپ کرتے تھے یا پھر آپ کا من نہیں لگتا تھا یا پھر کئی کئی دن تک آپ میسی کر دیتے تھے ڈیوٹی لیکن ابھی جب جاتے ہو ڈیوٹی پہ تو ایسا کبھی لگتا ہے کیا کی نہیں چلتے ہیں واپس چھوٹی لے لیتے ہیں تھوڑا طبیت سہی نہیں ہے ایسا کر کے نہیں سر اب تو تھوڑا سا من بھی لگنے لگایا جب تھوڑا صحیح ہونے لگا نا تب یہ پہلے کیا تھا جیسے پروبلم ہوئی ایک بار پروبلم شروع ہوئی تو کئی کئی مہینے تک وہ چلتی رہتی مطلب گھر سے کہیں باہر نہیں جانا سمائے رہنا اور یہ سب دنیا بھر تینسن واجی اور یہ سب کیونکہ دکت جب زیادہ اس میں یہ دکت نہیں ہوتی اس میں دکت ٹھیک ہے اگر آپ اچھے گے آپ ڈیوٹی کرتے ہو آپ کی یہ پروبلم ہے کوئی بزنس کر رہا ہے اس کا وہ دکت ہے یا پھر کوئی اور مزدوری آدمی ہے گھر وغیرہ بنانے والا ہر انسان کی جو بھی ڈیوٹی وہ جس بھی فیلڈ میں کرتا ہے ہر انسان کو دکت اس بیماری کے وجہ سے بہت دکت ہوتی ہے بہت مطلب بہت اگدم اس کی quality of life اگدم ڈیمیج ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے بالکل تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھے نا آپ دیکھیں اتنا ہی نہیں یہ تک ہاں جب زیادہ ہوتی ہے صرف جب دکتر کو دکھاتے ہیں اور دکتر بولتا ہے کہ انہیں کوئی دکت نہیں ہے تب تو اور ملک خراب ہو جاتا ہے آدمی کا تب تو اور ملک خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بول دیا اس نے میں اتنے سال سے پرتان ہوں یہ کہہ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے کیا سہین ہے یہ سب بولا ہے انہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹینسل لیتا ہے یہ کھا موقع کی بولتا ہے اور آپ کیا کہو گے تو ایک دکتر نے تو بہنچے ایسا بولا سر بہت ملک گصہ ہے اس کے اوپر بولا کہ اس کے جو ہے نا اس کے بچوں کو اس کے ساتھ بھیج دو اس کی بیماری دور ہو جاتا ہے کہ بولنا بہنچ اس کے بچوں کو اس کے ساتھ بھیج دو تو بیماری کی کیوں بچے نہیں رہتے کیا آپ کے ساتھ نہیں نہیں جیسے دوٹی پہ کبھی کبھی پوشتنگ ہماری زیادہ تر تو ایسی جگہ ہی رہتی ہے جہاں بچے نہیں رکھ پاتے ہیں ہاں وہ تو صحیح بات ہے ہاں تو اس کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ بچے اس کے ساتھ ہمیں رہیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کہتو کہ اگر بچوں کی مجھے یعاد آتی رہتی ہے پھر میں بچوں کے وجہ صحیح پرسان رہتے ڈاکٹر کے جبان سے اگر یہ باتیں نکل رہی ہیں تو تھوڑا یہ ڈاکٹر کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا بول دیا یار بھائی یہ کیا بول دیا ہے مجھے بیماری لے کے آئے تو بچوں کا گیان دے رہے ہو کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے آتے ارے اتنا ایکوالیٹی لائف ڈیمیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر وہ بندہ سنگل ہے اگر سادھی سودہ نہیں ہے تو لڑکی نے چھوڑ دیا ایسے سے مطلب مجھے بہت سارے ایسی سٹیوریز کرنے کو ملی ایسے سے مریض دیکھنے کو میرے کوئی اس طرح کھنڈ سے بات کر رہا ہے تو کوئی ارے یہاں تک نیپال نیپال کے لوگ کیا بتاؤں وہ لوگ ہندی بچیف سے نہیں ہوتا ہی ایسا ہے سر اب لڑکی ہے کوئی بولے گی یہ تو بیماری رہتا ہے کیا کروں اس کا وہی چیز ابھی ابھی یہ بات آپ بہتر سمجھ سکتے کیونکہ آپ اس تمسیہ سے گجے ہوئے انسان ہو اس لئے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں اس کے ساتھ کیا سین ہوا ہوگا ابھی کیا ہے کہ گھر میں کام دھام کرنا ہے لیڈیز دے گھر گھر میں کام دھام کرنا ہے وہ بھی وہ کرنے وہ اسکٹ کرے گی اس کا من نہیں کرے گا لیٹی رہے گی در اتر وہ اپنے بیماری میں ہی مگن رہے گی وہ نہیں کر پائے گی اور لوگ کیا بولیں گا یہ پتہ نہیں کیسی ہے یہ تو نہ کچھ کام دھام کرتی ہے نہ کسی جو بولتی بٹی آتی ہے نہ یہ اپنے ہیزبینڈ کے ساتھ ہی خوش طریقے سے رہتی ہے اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کسی لڑکے کے ساتھ میں ہوگا وہی چیز یہ تو اپنے بی بی کے ساتھ میں خوش اگدم سے رہبہ نہیں کرتا اس کے لائے میں پتہ نہیں کیا ٹینسن چل لگی یہ الگی جندگی میں جی رہا ہے نہ یہ کام دھام کرتا ہے نہ کچھ دن بھر وہی کونے میں گھوسا رہے گا پون لے کر موبائل لے کر وہی پہ بیٹ پہ دن بھر پڑا رہتا ہے اس کے لائے کام ہی نہیں ہے نہ کسی سے مہمان بھی گھر آتے ہیں نہ ان سے بات کرتا ہے نہ مطلب ایک طریقے سے اس کی جو سماجیک طور پر لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے وہ بلکل ختم نہ کے برابر ہے پوری عجیب آدم بن گیا ہے تب ہی اسے پہلے جاتے ہیں لوگ جب میرے کو یہ دکت ہوتی تھی کہیں کئی مہینے تک رہتا تھا میں گھر میں تو میرے کو لگتا تھا کہ سامنے سے بہنچو کوئی آرہ آئے میرے سے بات نہ کرنے لگ جائے کہیں اچھا مطلب آپ خود ہی دڑتے تھے کہ یہ بات ہی نہ گرے مجھ سے بس دوری رہے ہیں یہ لوگ بہنچو یہ پوچھنے نہ لگے یار کچھ میں اس سے تھوڑا سائیڈ ہو جاتا تھا ملپ جو میمان آتے تھے گھر میں میمان نہیں جیسے ملپ میں سا کہیں گھومنے گیا رہا ہوں تھوڑا سا بہت سے تھوڑا سا باہر نکل گیا تو دور سے کوئی آرہ تھا ایسا لگے بہنچو کوئی پوچھنے نہ لگے بہنچو کوئی پوچھنے تک میں چلا آیا بتاؤ امید بھی اچھا تھی کہ آپ کو امید تھی کہ کبھی ٹھیک بھی ہوگے نہیں سر آج تک ملپ ایسا میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ بینہ دوائی کے بھی کچھ ہلا جو جائے گا اچھا یہ احرانی والی بات ہوگی آپ کے لیے کیوں کہ کچھ نہ کچھ ملپ دوائی کبھی نہ کبھی ملپ کچھ نہ کچھ دوائی کھاتے نہیں آئی بیئیس دیکھو آئی بیئیس کے مریضوں میں کیا ہے اسٹارٹنگ میں یہ چیز تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جیسے کوئی بندہ چھے چھے مہینے سے کیا اور آئی بیئیس سے پریسان ہیں اور میرے پاس آیا ہاں سر کیسے ٹھیک کروگے ویڈاؤڈ میڈیسین جو جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بس اس کو فالو اپ میں رکھوگے پورا ہم ٹھیک کر دیں گے تو کہتے ہیں بینا دوا کے کیسے ٹھیک کروگے سر وہ دھیر مری جیسے ہیں کہ جو یہ بول کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے اپنے پانچ سال کے ایکسپیرینس کے دوران میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو ازار ایک تیز میں جو بندہ آیا تھا میرے پاس آیا اس کا نمبر میرے لیشٹ میں آج تک ایڈ پڑا تھا میں ایک بندے کے سٹوری بتا رہا ہوں ایک منٹ میں اس کا کیا سن تھا میرے پاس آیا چھے مہینے اس کو دکت تھی میں نے کہا تم کو بینا دوا کے چھے مہینے اگر پروانا پروپلم ہے تو ایک مہینے میں میں تم کو پورا جل سے ٹھیک کر دوں گا تو بولا ارے یار بینا دوا کے کونسی بیماری ٹھیک ہوتی ہے بھائی کیا بات کر رہے ہو تم تو اس نے ٹریٹمنٹ نہیں لیا وہ چلا گیا وہ پانچ سال تک ادھر ادھر مڑ رہا تھا پورا کا پورا کھا پی کے سائکیٹسٹ کی دوا گیسٹرولوجسٹ کی دوا ہومیوپیتک آئے ارویدیک سب کر کے آ گیا پھر لاشٹ میں آیا میرے پاس بولتا ہے بھائی اب بہت دوا کھالی ٹھیک ہی نہیں ہوا تب جا کر وہ میرا ٹریٹمنٹ لینے ترک کیا تب جا کر تین مہینے میں اس کو میں نے ٹھیک کیا نبی پنچانبی پرسنٹ تب جا کر وہ ٹھیک ہو گیا سار دو سیکنڈ جنا دو گئے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی کہانی اس طریقے سے ہے پانچ سال میں ہم نے بہت ایکسپیرینس کیا بہت سارے لوگ کو ٹھیک کیا بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے اور بہت سارے نہیں بھی ہوئے وہی لوگ تھے جو نگیٹیوٹی میں گھرے ہوئے تھے بلکل اپنا مائنڈ سرکل جو ان کا نیرو ٹرانس بیٹر پوری طریقے سے پرباہویت کر دیا تھا اس کو نگیٹیوٹی سے بھر دیا تھا کہ جہاں پہ ان کو ایکزیکٹ ٹریٹمنٹ بھی جو دینے والا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے سکپ ہوتا چلا گیا اور وہ کہیں نہیں ٹھیک ہو پائیں گے کیونکہ ان کے دماغ میں اتنی نگیٹیوٹی گھز گئی ہے دس سال پندرہ سال سے کہ اتنے سارے لوگ کو دکھایا کہیں پہ ٹھیک نہیں ہوا تو کیسے ہوگا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں دنیا میں آئی بی ایس کا وہی ایک ٹریٹمنٹ ہے اس کے علامے کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں تو آپ کچھ بھی کر لیجئے کتنی بھی دوہ کھا لیجئے کتنا بھی کچھ بھی کر لیجئے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو ہم آپ کے لایف اسٹائل کے ساتھ بدلاؤ کرتے ہیں جو چیزیں آپ کے لایف اسٹائل میں ہم ایڈ کرتے ہیں جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو آپ جیسے ہی فالو اپ میں کانٹینیو رکھتے ہیں وہ وقت کے ساتھ وہ بدلتا جاتا ہے آپ کی جو سنگٹم ہے وہ اس میں بدل آواتا جاتا ہے آپ کیور کیور بڑھنے لگ جاتے ہیں دیرے دیرے کر کے جتنے بھی سنگٹم رہتے ہیں دیپریسن، انگزائیٹی، آپ اچھان گیز بننا بلوٹنگ ہونا، سینے میں درد ہونا سطریر میں جوائنس میں پین رہنا، کمجوری رہنا ویٹ لوس ہونا، اس طریقے کے جتنے بھی سنگٹم ہیں سارے گائے بھوتے چلے جاتے ہیں اور آپ پوزیٹیویٹی سے گھرنے لگ جاتے ہو نیگیٹیویٹی آپ سے دور ہونے لگ جاتی ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ بھول بھی جاتے ہو کہ کسی پرکار کیا کیا کوئی سمجھیا بھی تھی ایسا آپ کی زندگی میں آتا ہے جب کبھی کسی سے بات ہوتا ہے میں تو بھول بھی گیا تھا کہ مجھے ایسی کوئی دکت بھی تھی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں امیت کرتا ہوں ویڈیو کمپلیٹ سمجھنے آئے ہوگا